بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خواجہ طارق وعیم صاحب جناب چودی اتزاز آسن صاحب جناب لطیف خوصہ صاحب اور میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آج کی راؤنٹیبل کانفرنس کو منقد کیا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں آپ نے ہر سول آف تھوٹ کے لوگوں کو بھی بلایا دیکھئے ہم ایک بہت گہرے بہران سے گزر رہے ہیں اس وقت ملک کے پاکستان ساری تاریخ میں آئینی تاریخ میں یہ بارہ اس قسم کے بہران پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہم بڑے بڑے مشکل بہرانہ سے گزرے ہیں بہرحال اس سے بھی انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے لیکن چند بنیادی اصور ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور ان بنیادی اصوروں پر اگر ہم قائم دائم رہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ بڑے سے بڑے کرائیسس سے بھی ہم خیریت سے گزر سکتے ہیں میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا نہ زیادہ میں آپ کا ٹائم لوں گا آپ سب پاکستان کی آئین کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں یہ ایک عجب قسم کے پہلے کانسٹیٹوشن کی انٹرپیٹیشن اس وقت کی جا رہی ہے جس کسی طرف سے بھی ہو رہی ہو بہت افسوسناک بات ہے یہ کہنا کہ الیکشنز جو ہیں آئین کے تحت ایک وقت میں ہونے ہیں ساری اسیمبلیوں کے یہ کس آئین کی شک کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے اس سمجھ سے بالاتر ہے کہیں آئین میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ قومی اسیمبلی صوبائی اسیمبلی اور دوسری اسیمبلی کے الیکشنز ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں ہونے لازم ہیں یہ کہیں پر آئین میں موجود نہیں ہے بلکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان وہاں تو ہمارے ہاں تو چار صوبائی اسیمبلیاں ہیں وہاں پر اٹھائی صوبائی اسیمبلیاں ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو سال بھر تھرو آؤٹ الیکشن سوبائی اسیمبلیوں کے ہوتے رہتے ہیں قومی اسیمبلی یا ان کے لوگ سوا کا الیکشن تو پانچ سال بعد ہوتا ہے لیکن ہر سال بے شمار ہر سال کئی پانچ چھ سات اسیمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق ہوتے ہیں جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے اسیمبلی ریزول ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے اسیمبلی ریزول ہو جاتی ہے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ قومی اسیمبلی اور سوبائی اسیمبلی کے الیکشن ایک وقت ہونا نا ان کے آئین میں ایسی کوئی بات نہ پاکستان کے آئین میں ایسی بات ہے یہ عجب قسم کی لوجک ہے جو اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ جی یہ وجہ جو بنیادی وجہ اس سے بتائی جا رہی ہے کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے آئین میں جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیئر ٹیکرز کا اندراج ہے تو لہٰذا ہندوستان کے الیکشن میں کیئر ٹیکرز نہیں وہاں وہی حکومت چلتی ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے درست ہے لیکن کیئر ٹیکرز ہونے سے اس اصول کی کیسے خلاف ورزی ہو جاتی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے دیکھیں کیئر ٹیکرز تو اس مقصود اسیمبلی کے الیکشن کے لیے ہوتے ہیں ہر اسیمبلی کے الیکشن کے لیے اپنے اپنے وقت پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے گورنمنٹس بنتی ہیں اس وقت اگر پنجاب کی اور ہائیبر فختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزول ہوئی ہے تو ان دونوں صوبوں کے لیے آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی لیکن کل کو اگر چار مہینے کے بعد صوبائی قومی اسیمبلی ڈیزول ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرکز میں بنے گی صوبے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے یہاں ایک پریزمشن ہے جو کہ بالکل آئینی طور پر غلط ہے کہ اگر صوبے کی اسیمبلی پہلے الیکٹ ہو جاتی تو قومی اسیمبلی کے الیکشن میں وہ اثر انداز ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ بجائے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارا الیکشن کمیشن آزاد ہو اور وہ آزاد الیکشن جن کو ہم کہتے ہیں فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکے کوئی وجہ نہیں ہے یہ ایک منفی لوجک ہے جو لائی جا رہی ہے کہ صرف پرویزنز کے ٹیکر گورنمنٹ کے ہیں تو اس لیے ایک وقت میں الیکشن ہونا ضروری ہے اس سے آئین کی بہت ساری اشکوں کی خلاف ورزی ایک وقت میں ہوتی ہے سو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا انیوزل سٹینس لیا گیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں ساری اسیمبلیوں کو ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے دوسری جو بات ہے کہ ہمارا بنیادی فرض ملک کے ہر ادارے کا نہ صرف عدلیہ کا بلکہ اسی طرح مقرنہ کا اسی طرح انسامیہ کا فرض ہے کہ وہ آئین کی پر عمزداری کرے لیٹرن سپیرٹس جس کو ہم یہ کہتے ہیں فالو ڈی کانسٹیوشن ان لیٹر ان سپیرٹ جو لیٹر پہلے آتا ہے سپیرٹ بعد میں آتی ہے جو لیٹر آف ڈی کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آپ پر فرض ہے کہ اس کے اوپر آپ عمل درامت کریں جب کانسٹیوشن میں لکھا گیا ہے اون ڈیزولوشن آف اسیمبلی الیکشن نوے دن میں ہونے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھانے سے آپ اس سے باہر نکل سکیں لہٰذا فالو ڈی لیٹر آف ڈی کانسٹیوشن اور سپیرٹ آف ڈی کانسٹیوشن آپ نے اس سے باہر نہیں ہونا پہلی بات دوسری بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ انفورسمنٹ آف ججمنٹ آف ڈی سپریم کورٹ اور سپیر کورٹ یہ آئین کا ڈکٹیٹ ہے ہمارے لیے کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو تمام تر جتنی بھی انسامی ادارے ہیں کس طرح یہ اسیمڈیو میں اور کس طرح یہ حکومت والے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی تم تو آئین کی خلاف برضی کر رہے ہیں آرٹیکل وان ایٹی نائن جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درابط کرنا ہے اور عمل درابط کرانا ہے تو تم واضح طور پر آئین کی خلاف برضی کر رہے ہو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈفائی کر کے فیصلے کو ڈفائی کرنا ہے بلکل صحیح کہا ہمارے بھائیوں نے کہ it is virtually subversion of the constitution so therefore یہ ہم وکلا forgetting about کہ ہمارا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کس سے نہیں ہے یا نہیں ہے بے شک تعلق ہم سب سے پہلے وکیل ہیں پھر اس کے بعد ہماری سیاسی affiliations ہیں کبھی کبھی ہمارے دوست کسی زمانے میں کہہ دیا کرتے تھے کہ جی پہلے میں پارٹی کا مہمبر ہوں پھر میں وکیل ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ وکیل پہلے ہے پارٹی کے مہمبر بعد میں ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے خوشائد بات ہے میں آپ سب سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں ہم سب سے پہلے وکیل ہیں پھر ہم کسی پارٹی کے مہمبر ہیں اور بطور وکیل کے ہمارا سب سے بڑا فرض آئین کی بالا دستی ہے ہم ہیں تو آئین ہے آئین ہے تو ہم ہیں اگر آئین نہ ہو خدا نہ خواستہ تو وکلا کے پیشے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا باقی ایکٹیوٹیز تو بعد میں ہوں گی پہلے آپ آئین کو بچائیں گے اور آئین پر عمل درامت کریں گے اور کرائیں گے تب ہی اس صورت میں آپ کے وکیل ہونے کا صحیح معنی میں جواز پیدا ہوتا ہے ورنہ کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا لہذا کوئی وکیل جو آئین کی عملداری کے خلاف بات کرتا ہے وہ در حقیقت آئین کی نفی کر رہا ہوتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میری مختصر کرنے میں بھی ختم کر دے اچھا نیکس بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ بھری بھری ہے چند ایک ایسے انسیڈنٹس ہے جو ہمارے لیے اس ملک کی تاریخ میں بہت زیادہ جس نے نقصان پہنچایا ہے ہم نے سبسینٹی پروویزنز جو ہیں کانسٹیوشن کی اس کو والیٹ کیا ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ سلسلہ آج سے مولید تمیزویدن خان کے کیس سے چل رہا ہے ہم نے سبسینٹی پروویزنز کو ڈیفیٹ کیا ہے اور اس کے برعکس ہم نے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ لے کے اس کو ارسے سے ہٹا دیا اسی طرح دو ہزار ساتھ میں جو بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی وہ جب ہم نے جنرل مشرف کے خلاف پروڈیشنز کی تھی کہ بھئی یہ صدارتی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے کیونکہ ہیز ان دس سرویس آف پاکستان اس وقت بدقسمے سے نو جیجز کا بینچ تھا ہیڈڈ بائی لیڈ بھگوان داس سکس ٹو تھری ہمیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ کیا تھا کیونکہ آن میرٹ ہو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں ایک باوردی شخص جو ہے وہ صدارتی الیکشن لڑ سکتا ہے تو انہوں نے کہا تھا آپ کی لوگ سٹینڈ آئی نہیں ہیں چاہے اس میں عمران خان پٹیشنر تھا قاضی حسین احمد پٹیشنر تھا اور سب پر تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوئی تھی اگر اس وقت صحیح فیصلہ ہوتا تو تین نومبر دوہزار ساتھ دیکھنے کو نہیں آتا تو اور ریپیٹرلی آج بھی جو اتراز اٹھایا جا رہا ہے جو کہ میرے نزدیک اس میں کچھ سبسنس نہیں ہے وہ ہے کہ آیا اس کیس کو سوو موٹر لیا جا سکتا کہ نہیں آپ ایک ٹیکنیکیلٹی کو لاکے سبسنس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوش کر رہے ہیں جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر اسی کیس کا سوو موٹر لے جانے کا جواز ہے تو اس سے بڑا کیس کوئی نہیں ہے سوو موٹر کے لیے جہاں سارا ملک ایک استراب کے عالم میں ہے سارا ملک اس وقت دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف اور آپ کہتے ہیں کہ سوو موٹر تو آپ پھر کوئی ٹیکنیکیلٹی کو لاکے اس سٹیج پر ہمیں دیسٹیبلائز کریں گے چوتھی بات جو یہ میں نے کہنی تھی اس کو کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری جو ہے وہ انشوری صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب آئین کو ابائیڈ بائی کیا جائے اگر آئین کی شکوں کو ہم نہیں ابائیڈ کرتے تو پھر انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا ایک بات جس کی طرف حضور بیری صاحب نے بالکل کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں بلکہ ہماری پوری پوری توقعات ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی اختلافات ہیں ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہوں نے اختلافات کو کسی صورت بھی بڑھائیں نہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ دیں نہ اس قسم کی کوئی پڈیشنیں فائل کریں نہ اس قسم کا کوئی سٹینس لیں جس سے کہ وہ خلیج اگر کوئی پیدا ہوئی ہے وہ خلیج بڑھ جائے کیونکہ یہ نہ ملکی مفاد میں ہے نہ آئین کے لیے اچھی بات ہے نہ ہماری عدلیہ کے لیے اچھی بات ہے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ایشیوز ہیں ان کو ڈیفیوز کیا جائے اور سپریم کورٹ کو ایک دفعہ پھر ایک یونائٹڈ ادارے کی طور پر اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے اس ادارے کو آپس میں ان کے دفنسز کو کسی طور پر بھی بڑھانے کے لیے جلتی پہ تیل کا کام وکلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے اگر عدلیہ انڈیپینڈنٹی رہتی یا عدلیہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے میں پھر آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں بلا کے اپنے خیالات کا اس آر کا موقع جنب